بسم اللہ الرحمن الرحیم اجزاء ہوں گے وہ آپ کے سامنے ڈالے جائیں گے اور اس مشین کے یہ خصوصی بات ہے کہ یہ مائنس فورٹی ڈگری تک جاتی ہے اور اس وقت جو ہے یہ مائنس ٹوئنٹی فائیو پر جو ہے یہ آئس کریم تیار کی جا رہی ہے اور اس مشین کے جو تخلیق کار ہیں ان کا نام ہے قاضی سلیمان اس وقت جو یہ آئس کریم بنا رہے ہیں پنڈی سے ہی ان کا تلق ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو جاب وغیرہ نہیں ملی تو انہوں نے سوچا کہ میں کوئی نیا کام شروع کروں کوئی ایسا جاب شروع کروں کہ جو سب سے ڈیفرنٹ ہو جس میں جدت بھی ہو اور جو سب سے الگ تلق ہو تو انہوں نے طوے کے اوپر آئس کریم بنانی شروع کر دی ناظرین اس میں ہار قسم کا فلیور جو ہے یہ بناتے ہیں اس میں یہ بسکٹس بناتے ہیں اس میں یہ چاکلیٹ آئس رول بناتے ہیں اسی طرح یہ بسکٹ آئس رول بنتے ہیں ٹوٹی فروٹی بنتی ہے ونیلا چاکلیٹ جتنے فلیور بھی ہیں وہ بنتے ہیں عام ہمیں جب آئس کریم کھانی ہوتی ہے تو ہم کسی آئس کریم شاپ پہ چلے جاتے ہیں وہ پہلے سے تیار ہوتی ہے اور وہ ہم بائی کر کے پرچیز کر کے وہ آئس کریم کھاتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں کسی گروسری شاپ پہ جانا پڑے تو وہاں فریج سے نکال کر ہم آئس کریم کھاتے ہیں یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام مناظر لائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قاضی سلمان جو ہیں اس کو بنا رہے ہیں اور ابھی ہم باتچیت کا جو سلسلہ ہے وہ قاضی سلمان سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے خیال آیا اور کب سے انہوں نے شروع کیا اور مشین کہاں سے بنوائی اور اس کی کیا افادیت ہے پھر یہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے جو کسٹم ہر ہیں چونکہ دور دراز علاقوں سے اسلام آباد سے پنڈی کے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ بڑی کشش ہے اس میں کہ یہ سامنے سامنے تمام چیزیں بن رہی ہیں جو بھی اجزاء ڈار رہے ہیں وہ سامنے ڈار رہے ہیں سب تمام چیزیں خالص ہیں اور قاضی سلمان سے ابھی ہم باتچیت کا آغاز کرتے ہیں سلمان کیسے ہیں آپ شکرہ رحمدلہ سلمان کہاں تک ایڈوکیشن آپ نے حاصل کی ہے سر میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی تعلیم اکمل کرنے کے بعد کافی جوگ کے لیے اپلائے کیا مگر کہیں سے بھی مجھے اس پر اس طرح کا رسپونس نہیں ملا کہ میں اپنے گھر کا روزگار چلا سکتا ٹھیک ہے تو پھر میں نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ خود کا کچھ کام ایسا کیا جائے کہ جو لوگوں کو نیا بھی لگے اور چیز بھی اچھی ہو اور اس طرح سے لوگوں کے لیے ایکٹریکٹیو بہت بنے تو پھر ہمارا یہ ارادہ بنا میں نے فیس بک میں بہت ساری چیزیں سرچ کی کہ کون سا یونیک کام ہو سکتا ہے تو آخر کار یہ نظر میں پڑھا کہ یار یہ اس طرح کے آئس کریم ہے جو طوے پہ بنگتی ہے تو میں نے اپنے دوستوں سے اپنے گھروں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا یار بہت یونیک چیز ہے تو پھر میرا ارادہ بنا کہ کیوں نہ ہم اس ہی کو شروع کرتے ہیں تو جب اس کے بارے میں سرچ کی تو پتہ لگا کہ ملتان میں ایک انکل ہیں وہ بنا رہے ہیں یہ مشینیں تو پھر میرا ان کے ساتھ لنک ہوا بڑے اچھے معاملات ہوئے پھر ان سے یہ میں نے مشین پرچیز کی اور پھر اس کے اوپر پریکٹس کی پریکٹس کرنے کے بعد جب میرا ہاتھ سیدھا ہو گیا تو میں نے اس کو اون مارکیٹ پر سٹارٹ کر دیا اب الحمدللہ شکر الحمدللہ جتنے عرصہ ہو گیا تقریبا ساتھ سے آٹھ ماہ نو ماہ ہو گئے مجھے اس مشین کے اوپر کام کرتے ہوئے تو الحمدللہ میرے کشمر بن گئے ہیں بہت دور دور سے علاقوں سے لوگ آتے ہیں اپٹا باد اور اپنے آس پاس کے جتنے بھی قریبی علاقے ہیں اور دور کے علاقے ان سے لوگ آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے سب سے زیادہ اس میں پسند آنے والی بات تو ایک تو یہ ہے کہ یہ طوے پر بنتی ہے دوسری بات ان کے لئے سب سے زیادہ مزے کی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مارے سامنے لائیو بان رہی ہے کہ بھئی یار میں پتہ ہے آپ نے کوئی غلط چیز نہیں ڈالی یہ کریم اور دودھا اس کو ڈالا اس کے ساتھ آپ نے فلیور ایڈ کر دیا لوگ اس کے حالے سے بہت زیادہ مطمئن ہیں مجھے کسٹمر کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیار میں اس کے اندر یہ ڈالتی ہیں یہ ڈالتے ہیں کچھ بھی نہیں کسٹمر خوش رہتا ہے کہ یہ چیز ہے اور ایسی ہے اور یہ سامنے آپ کے جو بان رہی ہے وہ بنا کر دے دیتی ہے ٹھیک 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 جی ناظرین کازی سلمان آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس وقت بھی آئس کریم تیار کر رہے ہیں اور یہ توا آئس کریم کا نام اس کو دیا گیا ہے بہت دور سے لوگ آتے ہیں ابھی بھی کچھ یہاں پہ کسٹمر موجود ہیں میں ان سے بات چیت کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے آئے ہیں جی ذرا بتائیے گا کہ آپ یہ آئس کریم جو ہے توا آئس کریم آپ کو نے کھائی اور کیسا لگ گیا آپ کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ سکریم کھائی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت مزا آتا ہے ہمیں جو بھی کوئی فلیور وغیرہ پسند ہے جس طرح آم ہو گیا یا سٹا بری ہو گیا تو ہم بھائی کو بتاتے ہیں وہ ہمیں اس طرح لائیب بنا کر دکھاتے ہیں بہت اچھی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے ویسے تو ہم دکانوں پر جاتے ہیں کوئی بھی ہم ان کو کہیں کہ ہمیں چوک بار دے دو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیسی ہے کیا چیز ہے مطلب کیا ملاتے ہیں یہ سب ہمارے سامنے بنتی ہے اور بہت اچھی ہے اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے ہمارے گھر میں بھی اکثر آتے ہیں کھانے کے لیے ان کو بہت پسند کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور کسٹمر ہے بھی ان سے بھی بات کروں گا جی بھائی آپ نے تواسٹریم کھائی؟ جی کھائی ہے کیسی لگی آپ کو؟ اچھی ہے ٹیسٹ فائس بھی ان کا اچھا ہے اور کہہ سکتے ہیں پرائیس بھی نورمل ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہے اتنی کوئی ایکسپنسیب نہیں ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ جو سبھی فلیور آپ کھانا چاہتے ہیں اس کی آئیس کریم آپ بنواز سکتے ہیں بسکٹس ہوگی چوکلیٹس ہوگی آئس کریم سوگی کسی کی چیز کی بھی آپ فروٹس ہوگے اس کی آپ آئس کریم بنواز سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آم آئس کریم جو آپ کو پیکنگ میں ملتی ہے اس میں اور اس میں کیا کوئی فرق آپ کو محسوس ہوا جی ٹیسٹ کا فرق ہے اس میں جو چیز آپ کے سامنے ڈلتی ہے وہ جنون چیز ڈلتی ہے جو مانگو ڈالیں گے فروٹس ڈالیں گے کوئی آرٹیفیشل فلیور بغیرہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے سب کچھ اریجنل ہوگا تو ٹیسٹ کا فرق بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں یا دوستوں کے ساتھ آئے ہیں دوست پیاروں کے ساتھ آئے ہیں ٹیسٹ کیا ہے ان شاء اللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو تقریباً آتے رہتے ہیں ان کے پاس ٹھیک آپ بھی آئیس کریم کھانے ہیں جی سر میں بھی آئیس کریم کھانے ہوں اچھا کیسا لگا آپ کو تھوڑا ساگیا جی کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا سر مزید آئیس کریم ہے ٹیسٹی ہے اور یہ کہا جے کہ جو بھی آپ جیسے آپ کو آگے بتا چکے ہیں جو بھی چیز آپ فلیور کھانا چاہتے ہیں وہ بن سکتی ہے وہ بن سکتی ہے وہ بن سکتی ہے فریش روٹس پر بناتے ہیں مینگو ہو گیا اسٹرابری ہو گئی اس کے علاوہ چوک بار ہو گئی کورنیٹو ہو گئی یہ آئیس کریم وہ اس کے رول بنا کے دیتے ہیں ٹھیک 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 تو بہت اچھا ہے یہ مطلب عام مارکیٹ کے مقابلے میں مہنگی تو نہیں نہیں بلکل پرائس جو ہے نا وہ بلکل نارمالی پرائس ہے کہ ایک تو لائف بان رہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے ہار چیز یعنی ریزنیبر اور جنون چیز بان رہی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر کسٹمر جو ہے وہ کتنے مطمئن ہیں یہ دیکھیں اس وقت یہ جو آئیس کریم ہے یہ تیار ہوئی ہے یہاں پہ طوے پہ اور اس کو لائف آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں وہ چیز نہیں رہتی کہ پتہ نہیں اس میں کون سے اجزاء ڈالے گئے ہیں کون سے نہیں ڈالے گئے ہیں یہ کتنے عرصے سے بنی ہوئی ہے یہاں پہ آئیں اپنی مرضی سے اپنا فیلور بتائیں اور یہاں سے تازہ توا آئیس کریم کھائیں تو ناظرین یہ اس وقت راول پنڈی میں جو ہے فرس ٹائم یہ توا آئیس کریم مطارف کرائی گئی ہے اور اس آئیس کریم کو کھانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ قاضی سلمان مزید کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جی سر اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ بھئی محنت کرے بندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور دیتا ہے اور شروع میں ہر چیز میں سٹرکل ضرور ہوتی ہے تو بندے کو جو حدف تھا نا اپنا جو شروع کرنے سے پہلے حدف تھا کہ یار میں نے کیا کرنے تو بیچ میں امت اگر آر بھی جائے تو وہ شروع حدف اپنے انزائل میں رکھے گا تو انشاءاللہ وہ کمیابی حاصل کر لے گا اس کی حمد کبھی بھی ٹوٹے گی اچھا مجھے یہ بتائیں پنڈی کے علاوہ بھی اسلامباد میں بھی شروع کرنے کا رادہ ہے جی جی انشاءاللہ جلد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسلامباد میں بھی شروع کریں گے انشاءاللہ جی ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا خطہ پوٹوہار راولپنڈی سے توا آئس کریم آج ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا کہ توا آئس کریم یہاں پہ بن رہی ہے اور لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ